موسیقی 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 ہلو ایوریون ام بیک بیٹھ سیریز جیک ویری بکنی تیٹوریل تو جیک ویری کے بارے میں ہم سیریز میں بات کریں گے انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن اس کا یہی ہے کہ یہ جاواسکرپ کی لائٹ ویڈ جو ہے جس میں آپ جو کام جاواسکرپ میں کرتے تھے اور جو لینٹھی کوڈ ہو جاتا تھا اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے جیک ویری والوں نے جاواسکرپ کو یوز کر کے ایک لیبری بنائی جائے اس کو جیک ویری کا نام دیا ہے اس میں جاواسکرپ میں جب ہم کام کرتے تھے تو اس میں ہمیں لمبے لمبے سلیکٹرز ہمیں لکھنے پڑتے تھے انیمیشنز اگر بنانے ہوں تو اس میں بہت کمپلیکس ہمیں انیمیشن کے لیے کوڈ لکھنا پڑ جاتا تھا اور ڈام کی منپلیشن بھی اور اجیکس کا جو کوڈ ہے وہ بھی ہمارا بہت لیندھی ہو جاتا تھا تو جیک ویری کی ٹیم کا یہی موٹو تھا کہ write less do more کم کام کر کے کم لکھ کر زیادہ اوٹپورٹ اس سے زیادہ فنکشنیلٹی ہم اس سے اوٹپورٹ کروا سکیں تو جیک ویری کو بس آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اپنے بروزر میں اپنے ایسٹی ایمل کے کوڈ میں آپ اس کو ایڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو باڈی کے ٹیگ میں بھی آپ کی آخر میں استعمال کر سکتے ہیں تو بینیفیٹس جیک ویری کے یہ ہیں کہ آپ سلیکٹرز بہت شارٹ ہو جاتے ہیں آپ کی ورائیٹی آف انیمیشنز آپ کو مل جاتی ہیں اس کے اندر اور ڈاو منپلیشن اس میں بہت ایزی ہے اس میں ایون کے سی ایس ایس کی سٹائلنگ بھی آپ بہت آسانی سے اس کے ایک میتھڈ سے آپ کر سکتے ہیں جو ہم اگلی ویڈیوز میں باری باری ہر میتھڈ کے تو گزریں گے میتھڈ کو سٹڈی کریں گے ہر میتھڈ کو سٹیب با سٹیب اور اس میں ایجیکسی کوڈنگ بھی بہت سیمپل ہو جاتی ہے جس میں آپ کو بہت ہی شارٹ کوڈ کے ساتھ آپ اپنا ایجیکسی کام کر سکتے ہیں تو جیک ویری ایک انڈیپینڈنٹ بیسیکلی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بروزر انڈیپینڈنٹ ہے جس میں آپ کو ہر قسم کے بروزر میں یہ چل سکتی ہے ویڈاوٹ اینئی آپ کو پرابلم کریئٹ کی جسے جاواسکٹ کے لئے آپ کو دیکھنا پڑتا تھا کہ ہر بروزر میں آپ کو چیک کرنا پڑتا تھا کہ اس میں کیا چیزیں چل دیں کیا نہیں چل دیں تو جیک ویری بیسیکلی یہ چیز ہتم ہو جاتی ہے اس میں آپ کو ہر بروزر کی کمپیٹیبلٹی مل جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو کوڈنگ سپیڈ آپ کی بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو جاواسکٹ میں ہم اگر سیلیکٹ کرتے تھے کسی بھی کلاس کو تو آپ کو یہ کلاس نیم دینا پڑتا تھا document.getElementByClassName پھر آپ کو اس میں کلاس کا نام دے کر آگے اس کی فنکشنالٹی لکھنی پڑتی ہے تو یہ کام صرف جیک ویری کے اندر آپ اس طرح ایک لائن میں ہی چھوٹا تھا کلاس نیم بس لک کر ڈالر کی ریپرزنٹیشن سے جو جیک ویری کا سیمبل ہے تو اس کے طرح آپ ڈریکٹ کلاس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اسی طرح id کے لئے ہم جو کرتے ہیں document.getElementById اور id کا نام ہم ہی آپ پر دے دیتے تھے اس کے لئے بھی ہمارے پاس یہ صرف ایک چھوٹا سا ایک لائن میں ہمارے پاس ورڈ ایک سامنے لے آگئے اس کے طرح آپ ہیش لکھ کر ڈریکٹ کر سکتے ہیں ڈریکٹ کلاس نیم کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ٹیگ نیم کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو صرف ٹیگ کا نیم آپ نے آپا لکھنا ہوں کا ہیڈنگ کا ٹیگ ہے پیرگراب کا ٹیگ ہے اس کے لئے آپ کو صرف ٹیگر کا نیم لکھنا ہے اور سمپلی آپ نے اس کو ٹرگر کر لینا ہے ٹارگٹ کر لینا ہے جو بھی آپ نے صرف کنسلیلٹی پر فارم کروانی ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ایڈیٹر ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فارزیمپل مئر بک نوٹ پیڈ ہے جو آپ سے پرانا ہے اور اس میں نوٹ پیڈ پلاس پلاس ہے جو آپ اس کو لکھنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں کافی ساری وی ایس کوڈ ہے اس کے بعد سب لائم ٹیکسٹ ہے تو ان سب کو جو بھی ہے جس پر بھی آپ ایزی ہیں آپ اس کو جو آپ کو ملوکی ایک کمفرٹ ہے جس میں آپ کو لکھنے کے لئے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ جو ایک ویری کو سیکھنے کے لئے آپ کو صرف ایسٹی ایمل اور اس کا نالج ہونا ضروری ہے جاوا سکر بے شک آپ کو زیادہ نہ بھی آتی ہو نالج ہی ہو تو آپ پھر بھی اس کو کر سکتے ہیں اس بہت ایسی ٹو انڈرسٹینڈ ہے اور بہت ایسی ٹو رائٹ ہے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس میں لیس کوڈ ہوتا ہے اور زیادہ کام آپ اس سے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمیں انٹرڈکشن تک ہی رہتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے اس کی ایمپلیمنٹیشن کیسے ہو گی نیکس ویڈیو ملتے ہیں اور اس کی ایمپلیمنٹشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے پروڈگیٹ میں اپنے کوڈ میں کوئی بھی پروڈیاٹ آپ کر رہے ہیں تو اسے میں کیسے اس کو آپ انٹیکریڈ کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے پھر ہم وہ کے سینٹیکس پر چلیں گے سینٹیکس کمپلیٹ کر کے پھر ہم اپنے سلیکٹرز و او انس وغیرہ آزارہ ساری ٹاپک کو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور وہاں پر دسکس کرتے ہیں کہ اس کو اپنے کوڈ میں